بیت المقدس تین مذاہب کے لیے انتہائی عام جگہ ہے نمبر ایک مسلمانوں کے لیے نمبر دو عیسائیوں کے لیے اور نمبر تین یہودیوں کے لیے ان تینوں مذاہب کے لیے بیت المقدس اصل میں بہت ہی عام جگہ ہے اور یہی ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے کہ اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں جنگ جاری ہے کیسے؟ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس اس وجہ سے مسلمان اس کو بڑے عزت اور اعترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں عیسائیوں کے لیے یسو کی ولادت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی جگہ ہوئی اس وجہ سے عیسائی بھی جو ہیں اس جگہ کو بہت ہی مقدس خیال کرتے ہیں اور تیسری بات یہودیوں کے حوالے سے جو حیقل سلمانی جو حضرت سلمان علیہ السلام نے تیار کروائی تھی یہ جگہ یہ یہودیوں کے لیے حیقل سلمانی کی وجہ سے یہ جگہ انتہائی عام ہے تو یہ ہی وہ تین چیزیں جن کی وجہ سے یہ جگہ ہمیشہ حالت جنگ میں رہی ہے اور تینوں مذہب کا یہاں ٹکراؤ رہا ہے اب اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں ہم ان کی ڈیٹیل دیں گے کہ حیقل سلمانی اثر میں ہے کیا چیز یسو کی ولادت کے حوالے سے عیسائی کیوں اس کو مقدس خیال کرتے ہیں اور مسلمانوں کے قبلہ اول کے حوالے سے اس کو مسلمان کیوں اس کو مقدس جگہ تصور کرتے ہیں